السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل لیٹسٹ انفرمیشن فرینڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خرگوش کے بارے میں جیسا کہ خرگوش آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے خرگوش کو فیس ٹو فیس ریالٹی میں نہیں بھی دیکھا تصویروں میں ضرور دیکھا ہوگا خرگوش ایک بہت ہی پیارا معصوم سا ننہ سا جانور ہوتا ہے یہ دیکھنے میں پیارا ہے اور اس کی حرکتیں بھی بہت زیادہ پیاری ہیں جب یہ اچھلتا کودتا بھلانگتا آگے کو بڑھتا ہے تو دل کو بہت لبھاتا ہے ہر کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی پیارا جانور ہے یہ مختلف کلرز میں ہوتا ہے سرکھ سفید بلیک کسی بھی رنگ میں ہو سکتا ہے بچے اس کے ساتھ بہت جلز مانوس ہو جاتے ہیں اور یہ بھی بچوں کا عادی ہو جاتا ہے خرگوش کو پیٹ کے طور پر بھی پالا جا سکتا ہے جب آپ خرگوش کو پیٹ کے طور پر پالیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتے اور دوسرے جانوروں کی طرح گندہ جانور نہیں ہے اسے ہاتھ لگانے کے بعد آپ کو کتے کو ہاتھ لگانے والی فیلنگ نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی معصوم ہے اور یہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا یہ نقصان تب ہی پہنچاتا ہے جب اس کو تنگ کیا جائے جب اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں ان کے جسم کے سائز کے ساتھ رنگ چینج کرتی جاتی ہیں یہ دکھنے میں بھی مختلف ہیں کئی تو بلکل بکری کے جیسے ہیں اور کئی بلکل کینگرو جیسے ہیں اور اگر دور سے دیکھنے میں یہ چوہے جیسے بھی لگتے ہیں لیکن ان کے کان چوہے سے بڑے ہوتے ہیں اس لیے یہ پہچان جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ بلکل کینگرو کی طرح کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا کینگرو کھڑا ہو لیکن ہوتا یہ خرگوش ہی ہے خرگوش کبھی کبھی موٹے سے بھالو جیسے بھی لگتے ہیں جو بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ ان کو پکڑ لیں خرگوش بہت ہی اچھے جانور ہیں لیکن ان کا نقصان یہ ہے کہ یہ جب زمین میں بلکل بناتے ہیں تو یہ بہت جگہ کو خراب کر دیتے ہیں یہ کھانے میں صرف چارہ وغیرہ ہی کھاتے ہیں یا پھر اناج وغیرہ یا گریہ وغیرہ کھاتے ہیں یہ گوشت خور نہیں ہوتے یہ سبزی خور ہوتے ہیں اور ان کے چھوٹے بچوں کو اکاب چیل اور دوسرے پرندے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور جب یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اپنے بل سے باہر آتے ہیں تو وہ جانور ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور ان کے باہر آتے ہی ان کو دبوچ لیتے ہیں کیونکہ ان کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے اور یہ بہت نرم اور بہت جوسی ہوتے ہیں تو اس لئے سب جانور کو انہیں کھانا بہت اچھا لگتا ہے خرگوشی ہر بائیزن کے بعد نیو بچے پیدا کرتی ہے اور بہت ہی پیارے ہوتے ہیں لیکن ان کی دھیکبال اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ان کے بہت سارے دشمن بھی ہوتے ہیں ان کو عام نیولا اور دوسرے جانوری بہت نقصان پہنچا دیتے ہیں اکثر تو بلیاں بھی ان کے بچوں کو کھا جاتی ہیں تو یہ بہت ہی سنبھالنے والی چیز ہے ان کی بہت کیر کرنا پڑتی ہے خرگوش ہر طرح سے بہت اچھا ہے اور خرگوش حلال ہے اسے ہم کھا سکتے ہیں یہ زبا ہوتا ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے لیکن کئی جگہ پہ ایسا آیا ہے کہ خرگوش ایک سال بعد اپنی جنسیت بدل لیتا ہے مطلب یہ ایک سال نہ رہے تو دوسرے سال مادہ ہے اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں آپ کا میری ویڈیو واج کرنے کا شکریہ